عالمی عدالت انصاف بھارتی دہشتگرد کلبھوشن کے متعلق فیصلہ آج سنائے گی وقلہ کے دلائل کے بعد محفوظ کیا گیا فیصلہ سپہر تین بجے سنایا جائے گا بلوچستان سے پکڑے گئے جاسوس کلبھوشن کی سزا کے خلاف بھارت نے درخواست دی پاکستان نے عالمی عدالت کا دار اختیار چیلنج کیا کراچھ کے علاقے پٹیل پاڑا بلوچ پاڑا اور غوثیہ کالونی کے اطراف میں رینجرز اور پولیس کا مشتری کا آپریشن دس افراد زیر حراست پولیس کے مختلف علاقوں میں کاروائیاں ڈھکیت گینگ کے چھے کارندوں سمیت نو ملزم گریفتار اسلحہ برامت ادھر لیاری میں پولیس مقابلے میں ایک ملزم حالار کچھ ٹرانسپورٹرز نے اندرون ملک سابان کی ترصیل شروع کر دی پولیس نے ٹرانسپورٹرز کے لیے سیکیورٹی انتظامات کو حتمی شکل دے دی وزیر ٹرانسپورٹ سے ناثر حسین شاہ کا کہنا ہے کہ ناثرن بائی پاس کو ڈبل اور لیاری ایکسپریس ویک کو اگست تک مکمل کیا جائے گا تراجی میں انٹر کے امتھیانات میں نقل کا معاملہ سی ٹی ڈی نے بود آفیس کالونی میں چھاپا مار کر تین ایجنٹ حراست میں لے لیے پکڑے گئے افلاد میں بود آفیس انتظامیہ کے لوگ بھی شامل کراچی میں ریسلنگ کا عالمی میلا پاکستانی نجام بادشرا پہلوان خان نے مقابلہ جیت لیا پہلی فائٹ یاسین اسمانی دوسری ادم فلکس کے نام تیسرا مقابلہ فرانس کے انجلز بومیٹا چوتھا اومن نے جیتا پانچوہ برطانیہ کے ٹائنی آئرن اور چھتا مقابلہ برناریج ونڈیمی اور پرنسف زیفر نے جیتا گجرانوالا کا علاقہ مارل ٹاؤن میں مبینہ پولیس مقابلہ دو جاکو ہلاک ایک کو زخمی حالت میں گریفتار کر لیا گیا دوسرا جاکو فرار ہو گیا رانی پور میں مہران نیشنل ہائیویے پر کار کی موٹسائیکل کو ٹکر سین افراد جاں بہاق ایک زخمی جاں بہاق ہونے والوں کی انور شیخ غلام رسول شیخ اور ایوب بھٹی کے نام سے شناخت ہوئی اسپتال منتقل کر دیا گیا وفاق کا نئے مالی سال کے بجڈ میں پچاس فیسد ایج ہاک رولیف دو ہزار دس موجودہ تنخاہ میں زم کرنے پر ہوم ورک مکمل وزارت خزانہ نے سمری منظوری کے لیے بھیج دی ادھر سفارشی چچوں پر غیر متعلقہ افراد کو باردانہ دینے سے ملک بھر میں ستر لاکھ جن گندم خراب ہونے کا خدشہ روز نامہ ناجدو نیوز کی ریپورٹ میں اہم انتشاف یمن میں سعودی اتحادی تیاروں کی بمباری مسافر بس پر بم گرنے سے بچوں اور خواتین سمیتائی شہری جابہ تیاروں نے تازمی حوزی باغیوں کے کیمپوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی ایران میں صدارت انتخابات کا مارکہ زوروں پر میدان کل سجے گا سابق میر محمد باقر ابراہیم رئیسی کے حق میں اور سابق نائب صدر حسن جہانگیری سابق صدر حسن روحانی کے حق میں دس برداد اب اصل مقابلہ ابراہیم رئیسی اور حسن روحانی کے درمیان ہوگا آسٹریانی عوامی مقامات پر خواتین کے نقا پر پابندی آج کر دی عوامی مقامات پر خواتین کے چہرے چھپانے پر ایک سو سر سر ڈالر جرمانہ ہوگا پابندی کا اطلاق یکو مکتوبر سے ہوگا اور گجرات کے نیجی میڈیکل کالیج میں رنگ آرنگ فیشن شو دیکھنے والوں پر سہر تاری ریم پر وکر تی موڈلز کے رنگ آرنگ بلبوسات بھی شرکا کی توجہوں کا مرکز بنے رہے